بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام ریگولرلی کمیونٹی رونڈ اپ کے نام سے آج یہ پروگرام ہم نے 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی اس کو ترتیب دیا ہے ہمارے پاس جی ٹی اے کے یہاں پہ ہمارے کمیونٹی لیڈرز بیٹے ہیں ہمارے مختلف شعبوں سے اس کا تعلق ہے یہاں پہ موجود ہے ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ لوگ آئیں پاکستان کے حوالے سے پروگرام تھا اور آپ لوگوں نے ٹائم نکالا کوئی جاب سے آ رہا ہے کوئی اپنی کمیٹمنٹ چھوڑ کے آ رہا ہے یہاں پہ صرف اس لئے آپ اکٹے ہیں کہ آج ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور اپنے آنے والے بچوں کیلئے نسلوں کیلئے یا وہ لوگ جو ہمیں دور دراز ایریا میں دیکھتے ہیں ان کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ اس ڈے کی اہمیت کو جانتے ہیں اور آج اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ کچھ دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے یہاں پہ ایک ایک منٹ کی دو دو منٹ کی یہاں پہ اپنی سپیچ پی ریکارڈ کرائے تو میں آپ سب کا ونس اگین بڑھ مشکور ہوں تینکی ویری مچ پڑھ کمیں اب چونکہ اب یہاں پہ ترتیب اس طرح ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بجائیے کہ میں نام لیتا رہوں ہر ہمارا کلیگ آئے یہاں پہ کڑا رہیں اپنا تعارب کرائیں اور آج کا جو ایونٹ ہے اس کی حیمیت کے حوالے سے بات کریں تو ملک صاحب بہت بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کا اور میرے بڑے ہی درینہ دوست ہیں طاہر گورہ صاحب جن کے ساتھ لاہور کی یادیں اور آج اتفاق سے لار ریزولویشن پہ ہم بات کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا دل ہے ہماری جان ہے پاکستان کی یادیں پاکستان کا نظام پاکستان کا سسٹم نہ تو ہمارے دماغ سے اتر سکتا ہے اور نہ ہم اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو قرارداد لاہور جو منظور کی گئی تھی اور جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان اپنی آزادی سے اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں اور جو خطہ بنے گا اس میں منورٹیز کو بھی وہی رائٹ دیے جائیں گے نون مسلمز کو بھی وہی رائٹ دیے جائیں گے جو سب کی ہیں بدقسمتی سے جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اس پر بات کرنا اس وقت تو مناسب نہیں ہے لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ قرارداد لاہور کی روشنی میں پاکستان بڑے پاکستان ترقی کرے پاکستان خوشحالی ہو اور پاکستان کا ایک ہمیشہ ہمیشہ ایک پوزیٹیو امیج جو ہے جو سیکولر امیج ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا وہ سیکولر جو خواب ہم نے دیکھا تھا اس کے مطابق ہم پاکستانی اپنی زندگی بسر کریں اور پاکستان ایک عظیم ملک بنیں بہت شکریہ جی شکریہ تیگ ٹی وی آپ کا یہ سپیشل ایونٹ آرگنائز کرنے کا اور مجھے اس بات کی اپرچنیٹی دینے کا کہ میں تیس مارچ کی حوالے سے کچھ کہہ سکوں تو میں کچھ لکھ کے لائیا ہوں تیس مارچ کی حوالے سے تیس مارچ کا دن وہ تاریخ ساز دن ہے گا جس میں آل انڈیا کے تمام مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ تمام علاقے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو جو ہے ایک الائدہ اسٹیٹ بنایا جائے الائدہ ملک بنایا جائے تاکہ مسلمان وہاں پر اپنے طرز عمل کے مطابق خدا اور رسول کے ہدایت میں اپنے زندگی بسر کر سکیں اور ان کو ایسے مواقع مل سکیں کہ جس میں وہ اپنی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے اپنی جو ہے وہ فلاہی ایک ریاست قائم کر سکیں آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے گا آج ہم نے اس بات کا یادہ کرنا ہے گا کہ ہم چاہے ہم کینیڈا میں ہیں یا جب ہم پاکستان جائیں ہم پاکستانی ہیں ہم کینیڈین بھی ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ جو ہے یہاں پر بھی ہم لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں گے ہم نے ہر طرح سے پاکستان کی بھلائی اور بہتری کا سوچنا ہے گا اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہمارے سے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی نیکنامی کے لیے ہم اپنے ملک کی نیکنامی کے لیے کریں اس سے ہماری بھی کامیابی ہے گی اور اس سے کینیڈا کی بھی کامیابی ہے گی کینیڈا میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے گا اور یہ اسی لئے دیا ہے گا کہ ہم پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں اس لئے آئے ہیں کہ کینیڈا نے ہمیں یہاں پر بھلایا اور ہمیں یہاں پر عزت دی ہمارا یہ کام ہے گا کہ ملک میں رہتے ہوئے اس کی بھی عزت کریں اور اپنے ملک کا بھی پاکستان کا نام روشن کریں شکریہ جی اسلام علیکم میرے نام علی دوگہ ہے اور میں آئی ٹی میں آئی بی ایم کے ساتھ کام کرتا ہوں اور کینیڈا میں پچھلے آلماسٹ ایٹین ایئر سے ہوں گورا صاحب اور میرے بہت اچھے دوست دعوت جان جو کہ پوری کمیونٹی کے جان ہیں ہمیں مدو کیا اور انہیں یہاں پر دعوت دی ہے آپ کا بہت شکریہ بڑا سپیشل ڈے ہے آج پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں نے یہ خواب دیکھا کہ ہمارا ایک ملک ملک ہونا چاہیے ایک ایسی لیبورٹری ہم قائم کریں گے جہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے پوری دنیاوں کے بتائیں گے کہ this is how actually اسلام should be practiced جیسے کہ ملک صاحب نے بھی کہا باقی دوستوں نے بھی کہا کہ مگر ایسا ہو نہیں سکا ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے کیسے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان جب سے بنا ہے بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کو وہی چیلنجز جو 1947 میں تھے وہی آج بھی ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا ہے ڈی اسلامائز کیا گیا ہے پاکستان ایک کٹن وقت سے گزر رہا ہے ہر وقت جب بھی میں خبریں سنتا ہوں تو یہی سنتا ہوں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے ہم کلیڈین پاکستانی مسلمز یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے سوفٹر ایمیج کو create کرنے کے لیے ہم اپنے اپنی خدمات دیں بہت سارے ایکٹیوٹیز ہم یہاں پہ کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں پاکستان سے بہت سارے لوگوں کو بلا کر اپنے کلچر کو زندہ رکھا ہے ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم پاکستان دے کو منا رہے ہیں پاکستان ریزولیشن آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں پاس ہوئی اور اس کے لیے یادگار پاکستان ایک بہت بڑا جو مانیومنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے لوگ وہاں جاتے ہیں وزر کرتے ہیں پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیو ڈیولیمنٹ ہو رہی ہیں چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب نیو ورڈ آرڈر میں نے سنا تھا نینٹین ارلی نینٹین میں تو پاکستان was not on the map of the world in 2015 لیکن آج بھی پاکستان آبوت آپ سے چمک رہا ہے ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں کہ پاکستان ایسے ہی زندہ تابندہ رہے پاکستان زندہ باد آپ ازار کا بہت شکریہ اسلام علیکم جی میرا نام شفیقی رمان راجہ ہے میں یہاں ریل سٹیٹ ایجنٹ ہوں ہم یہاں کینیڈا میں بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں اور جب ہم پاکستان کے آچوں کے 23 مارچ کے حوالے سے ٹیک ٹی وی نے بہت زبردست پروگرام ارنج کیا ہے اور دہو جان کہ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم دیارے غیر میں بھی بیٹھ کے ہم سارے پاکستانی گٹھے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام جو آج مرتب کیا ہے وہ 23 مارچ جو پاکستان ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دن پاکستان کی قراردار جو ہے منظور ہوئی تھی پہلے اس کی لئے آپ تعلیم بجھا دیں پاکستان کے لئے پاکستان زندہ آباد تو آپ کو آنے کا بہت شکریہ ہے تمام لوگوں کا دوستوں کا جنڈنے کا ٹیک ٹی وی میں بہت مشکور ہوں تائیٹ صاحب اور ان کی میسیز میں بہت بہت مشکور ہوں تمام ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں اور اس مبارک بات کے حوالے سے آپ لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی آپ گنگنائیں لیجے کہاں ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے پاکستانی موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے میں ٹیک ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل اور خوبصورت شام جو ہے وہ ترتیب دی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیس مارچ انیس سو چالیس کا وہ دن ہے جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تیس مارچ کے حوالے سے جو کہ یہاں کینیڈا میں بورن ہوئے ہیں ان کو پہلے تو بتانا چاہیے کہ پاکستان ڈے ہے کیا تیس مارچ کی اہمیت کیا ہے اس وقت کے جیو پولیٹیکل سیچویشن میں اور انوائرمنٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے اور پھر ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اور کس طریقے سے پاکستان بنا میری یہ دعا ہے کہ تیس مارچ کی بدولت پاکستانی جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں پھلے پھولے اور پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے ہم تو اولڈ ہو رہے ہیں اور پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر چلے مجھے سید رزا جافری مجھے اور میں بج cidade کیونٹ علیت بارتے ہیں اور میں بہترین کیونٹرین کامیت کوئی مجھے کرنے ہیں ہنتاً ہماریے اس کا مجھے پاکستان رسول کرنے ہیں مارج 23شنید ، 2022 ہمیں ہمارج جو وہیہ مجھے کیونٹرین گیا ہے ہمیں شویدوں کی اتنا ناسکونہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے تار اسلام گورا صاحب اور ہماری بین علیمہ بیٹھی ہے اور دعوت جان صاحب کا جنہوں نے یہ موقع دیا ہمیں آج کہ ہم تئیس مارچ کے حوالے سے کچھ بولیں تئیس مارچ تجدید احد وفا کا دن ہے اس دن برے سغیر کے لوگوں کو خیال آیا کہ ایک مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے تو بہت سارے لوگوں کا بہت سارا کنٹریبوشن تھا آج ہم بنگلہ دیش کو بھول گئے ہیں اگر وہ نباب سلیم اللہ وغیرہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان مارز وجود میں نہ آتا اور منارٹیز کی جہاں تک بات ہے کہ اگر وہ رانہ سنگا اور دو تین لوگ اور وہ کاس ووٹ کاس نہ کرتے تو یہ پاکستان بھی مارز وجود میں نہ آتا اس ملک کی ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ جس دن ہم فیڈریشن کو مانیں گے اور جس دن ہم پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہلائیں گے تو میں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات صدا جیئے پاکستان اسلام علیکم سب دوستوں کو میں محمد امین گل بات کر رہا ہوں آپ سب دوستوں کو میں 23 مارچ کی مبارک بات دیتا ہوں پاکستان زندہ بات میں ٹیک ٹی وی تہار صاحب کا دو جان صاحب کا بہت شکریہ میرا ایک ہی پیغام ہے قید عظم کی چودہ اگرز کی تقریر کو فالو کریں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پاکستان زندہ بات اب دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جیسے ہی ہمیں احساس ہوا کہ کووٹ سے ازادی بلنے والی ہے تو مجھے خیال آیا کہ ہماری اپنی بیک ہوم کی جو ازادی ہے اس کی بھی ہم بات کریں بہت شکر گزار ہوں دعو جان صاحب کا آشفاق بھائی کا اور حلیمہ کا جنہوں نے خاص طور پر اس تقریب کو ارینج کیا اور آپ سب کا بہت شکر گزار کے آپ آئے سجاد بھائی نے ایک ایسی امدہ بات کی اور ایک ہی بات کی ہے مختصر بات کی ہے کہ اگر ہم محمد علی جناس صاحب کے اس وہ جو چودہ اگست کی تقریر کو فالو کر لیں کسی بحث کی گنجائش پر رہتی نہیں سارے مسائل حل ہو چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ آپ ورکنگ ڈے میں اپنا ٹائم نکال کے تشریف لائے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے سب کے لیے ہر نظام میں سب کچھ موجود ہوتا ہے صرف ہمیں حوصلہ کر کے سٹرگل کر کے لوگوں کو آگے آنے دینا چاہیے ان کے رستے نہیں روکنے چاہیے اور اس میں ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری آنے والی جنریشنز ان تمام چیزوں کو کیری کرتی ہیں جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں اگر ہم صحیح منٹرشپ پہ یقین کرتے ہیں تو صحیح پیرنٹنگ ہوت پہ بھی یقین رکھئے ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں اور وہ کلر بلائنڈ ہیں وہ ہر ایک سے محبت کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام حمد کامل ہے اور میں آج ٹیگ ٹی وی کے اس تیز مارچ کے حوالے سے جو پروگرام تشکیل دیا گیا ہے اس میں موجود ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت جان صاحب اور ٹیک ٹی وی نے پاکستان ڈے کے حوالے سے یہ ایونٹ ترتیب دیا ہے بینکہ پاکستانی کینیڈین ہم اپنے ملک کو بڑا مس کرتے ہیں اور جن جن شہروں سے ہم آئے ہوتے ہیں کراچی لاہور پشاہور کوئٹا ان جگہ کی جو خوشبو ہے اس کی مٹی ہے اسے کھانے ہیں اس کا کلچر ہے اپنے دوست اہباب ان سب کو بہت مس کرتے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس طرح کے ایونٹس ہوں تاکہ جو ہماری جنریشن جو یہاں رہتی ہے یہاں پیدا ہوئی ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے سے جان سکے تئیس مارچ ہمارے لئے بہت اہم دین ہے اس دن منٹو پارک لاہور میں انیس سو چالیس میں قرار دید پاکستان منظور کی گئی یہ ہمیں تو پتا ہے لیکن میجارٹی ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوگا تو اس طرح کے ایونٹس میں میں یہ انکریج کروں گا کہ آپ جو ہے وہ جہاں پر بھی ہو سکے اس کو اٹینڈ بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگا کریں ایک دوہہ پھر میں بہت مشکور ہوں ٹیک ٹی وی کا اور دعو جان صاحب کا کہ انہوں نے اس امپورٹنٹ ایونٹ پر مجھے مدود کیا بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام سادت قادری ہے اور ہم آج یہاں پہ ٹیک ٹی وی کے شکر گزار ہیں اور تاہر صاحب کے اور دعو جان بھائی کے جنہوں نے آج ہی اتنا پیارا گلدستہ یہاں پہ بنایا ہے سارے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو یہاں پہ مدود کیا ہے صرف ایک ہی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس کا نام ہے ٹوئنٹی تھرڈ آف مارچ اعوذب اللہ حمد شیطان الرجیم پاکستان کو بنے ہوئے بھی سیونٹی فائی ویئرز ہو گئے ہیں اور اسے پہلے قراداد پاکستان پیش ہوئی تیونیس سو چالیس میں لیکن ابھی تک ہمارا سفر جو ہے مکمل نہیں ہوا ہمیں جمہوریت کے لیے ابھی بھی جدو جہد کی ضرورت ہے ہمیں عوام کی غربت دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ادارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لیکن دیفنیٹلی یہ ایک پرمسرت موقع ہے میں اس پہ کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا لیکن میرا تمام پاکستانیوں سے یہی پیغام ہے کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو جو عوام کے لیے بہتر ہو اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں ہمیں باہت دیکھنے کی بجائے اندر کی طرف دیکھنا چاہیے بہت دنیا کے مسائل ہیں کہ کبھی ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں کبھی ہم رشیہ کی اور اس کی یوکرین کی پولٹیکس میں چلے جاتے ہیں ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا ہے ہمیں صحت چاہیے ہمیں سکول چاہیے ہمیں ایڈوکیشن چاہیے اس کے طرف تو جو دینے کی ضرورت ہے ہمیں تو تمام سیاستدانوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ کانسٹیوشن پر عمل کریں اگر کانسٹیوشن پر عمل کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا لیکن اگر ہم کانسٹیوشن پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا بہت بہت شکریہ ہمارا ملک کانسٹیوشن پر عمل کریں گے ہمارا ملک کانسٹیوشن پر عمل کریں گے